پاکستان کی سیاست کی مذہب سے گہری وابستگی ہے اور کیوں نہ ہو کہ یہ ملک بنا ہی کلمے کی بنیاد پر ہے قیام پاکستان کے وقت سے لے کر اب تک پاکستانی سیاست میں مذہب کا انتہائی اہم کردار رہا ہے لیکن یہ کردار صرف مذہبی جماعتوں تک محدود نہیں ہے بلکہ بہت سے سیاستدان جو بظاہر مذہبی نہیں بھی رہے انہوں نے بھی سیاست میں مذہب کے کردار کو زندہ رکھا ہے ان کے مخالفین ہمیشہ ان پر مذہب کارٹ کے استعمال کا الزام لگاتے چلے آ رہے ہیں ہم جو اسلام کے لیے اپنی جان دیں اپنے مذہب کے لیے ہر قربانی کرنے کے لیے تیار ہیں انہوں نے فتوے دیئے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں ہم کافر ہیں ہم اسلام کو خطرے ملا رہے ہیں اب اس میں کتنی سچائی ہے یہ تو اللہ ہی جانے کہ یہ لوگ مذہب کارٹ کا استعمال اپنی سیاسی ساکھ اور مذہبی ووٹروں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے کرتے ہیں یا واقعی ان کو مذہب سے محبت ہے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان ان سیاسی رہنماوں میں سے ہیں جن کی تقریروں میں اکثر قرآن و سنت، سیرت، صحابہ اور اسلامی تاریخ کے حوالے ہوتے ہیں لیکن اکثر مذہبی حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے وہ کچھ ایسی گفتگو بھی کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ تنقید کی ضد میں رہتے ہیں بعض مرتبہ سلف آف ٹنگ اور بعض مرتبہ وہ صحیح اور درست بات کہنے کے بجائے غلط بات کہہ دیتے ہیں اور ایسا کئی بار ہوا جس پر بعد ازاں کچھ علماء نے اپنی ٹویٹس اور بیانات میں انہیں متوجہ کرنے کی کوشش بھی کی مگر کل ان کے سیاسی مخالف رہنمان نون لیگ میا جعوید لطیف کی طرف سے پریس کانفرنس میں چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کو آڑے ہاتھوں لیا گیا اور کئی خطرناک الزامات ان پر لگائے جسے بعض چینلز نے یوں بھی کہا کہ میا جعوید لطیف کی طرف سے عمران خان پر فتوہ لگا دیا گیا ہے میا جعوید لطیف نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کیا وہ ویڈیو آپ یہاں ملاحظہ فرمائیں یہ ہمارے ملک کو دین سے دور سیکولر لبرالزم کی طرف لے کر جو جانا چاہ رہا ہے قرآن کہتا ہے کہ ان کی سیرت ان کی زندگی آپ کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے تعلیمات سے آپ کو آزاد کراؤں گا سب کا یہ کہنا ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر دنیا میں تشریف لائے یہ کہتا ہے ایک لاکھ چالیس ہزار یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو ذکر نہیں ہے کہیں کہ ہمارے قرآن میں ایک پوری صورت صورت مریم وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہے جو عوض کے وقتے یہ خاتم النبی ہی نہیں کہہ سکتا تھا اور جو اوپر سے چہرے سے مسکرا رہا تھا اس کی مسکراہت کیا بتا رہی تھی آپ یہ دیکھیں کہ یہ کہتا ہے کہ جس نے میری بات کو انڈوس نہ کیا حمایت نہ کی میرے پیغام کو آگے نہ پہنچایا اس نے شرک کیا جبکہ اللہ کی صفات میں اسی اللہ کے بنائے ہوئے بندے کو شامل کرنا ہی ایک شرک ہے اور اس کے وزیر یہ کہتے ہیں کہ قبر میں پوچھا جائے گا سوال ہوگا کہ آپ نے عمران خان کی حمایت کی یا نہیں اسلام کی بنیادی چیزوں پر جو وار کیا جا رہا ہے یہ قادیانیت کو پروان چڑھایا جا رہا ہے نیا پاکستان جب اس نے بنایا تو کیا کراچی میں قادیانیوں کا ہر یونٹ متحرک نہیں ہوا تھا کیا یہ محض اتفاق تھا اور کیا ایک پروفیسر کے دباؤں میں منجمنٹ لاہور منجمنٹ یونیورسٹری کے طلبہ کو سرکاری پروٹوکول سے ربوہ لے کر جانا اور وہاں قادیانیوں سے ان طلبہ کو زبردستی دباؤں میں لاکر یقجہتی کا اظہار کروانا کیا یہ بھی محض اتفاق تھا امران امران خان غیر ملکی میڈیا کو اقتدار میں آنے سے پہلے یہ کہتا نہیں تھا کہ میں اقتدار میں آیا تو قادیانیوں کو مذہبی ازادی ہوگی ناظرین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہاں ایک طرف سیاسی جماعتیں اور سیاستدان اپنا بیانیاں سچا ثابت کرنے کے لئے مذہب کاٹ کا تو خوب استعمال کرتے آ رہے ہیں مگر کیا اب فتوے کی بھاری بھرکم ذمہ داری جو جہید مفتیان کرام کا کام ہے وہ بھی یہی سیاستدان خود اٹھا لیں اور سیاسی دعو پیچ میں فتوے بازی کا استعمال ہو دوسری طرف سے یہ سوال بھی بہت اہمیت کا حامل ہے کہ سیاسی اختلافات میں اپنے مخالفین پر کفر کے فتوے لگانا کس اور لوگوں کو مسلمان کہنے کے بجائے کافر بنانے والے کہتے نہیں تک تھے اور آج خود اپنی سیاست کے لئے خود ساختہ فتو کا سہارا لے رہے ہیں ان سارے سوالات کے درست جواب کیا ہوں گے یہ تو وقت ہی بتائے گا اور اس بیچ علماء اکرام پر اہم ذمہ